موسیقی 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 ہیں ساری چیزیں ہیں کلاکار جتنے بھی ہیں سارے کہیں نا کہیں اپنے آپ میں سمپون کلاکار ہیں اور سب کے سامنے ایک کسوٹی ہے کہ انہوں نے اب تک جو کیا ہے وہ چھوڑ کے ان کو ایک نئے روپ میں پرستود کر رہا ہے حبیب سار تو میں تو ان کو ویسے بول رہا ہوں کہ سر آپ ہمارے کپل دیو ہیں آپ ہی کیپٹین آب دا شپ ہیں ہم لوگ تو ٹیلینڈر ہیں آپ جیسا بتاؤ گے اس آرڈر میں بیٹنگ کرنے چلے جائیں گے کہانی کہیں نہ کہیں ایک سارتھک کہانی ہے کوئی اس میں اناوشک چیزیں نہیں ہیں گانا جہاں ہونا چاہیے وہیں پہ ہے جہاں پہ ہاتھ سے ہونا چاہیے جہاں پہ رومانس ہونا چاہیے اور جہاں پہ کہیں نہ کہیں جو کہا جاتا ہماری زندگی میں نو رس ہوتے ہیں ان نو رسوں کا سمپون نریٹر ایک ڈاریکٹر بنا ہے تو ایک کثاکار کے روپ میں ایک نردشک کی کہانی ہے جو شاید آپ لوگوں کے دلوں کو چھو جائے گی آخوں میں نمی اور چہرے پہ مسکرہات دے جائے گی اوور ٹو حبیب سر حبیب سر نے کہا کہ اشلیل نہیں بننی چاہیے ہیں آئے دن ہم انٹرویوز کرتے ہیں ہر ڈاریکٹر کہتا ہے کہ ہماری فلم الگ ہے ہماری فلم نہیں ہے اس پر کیا کہنا چاہیے میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ جی نے جو کہا کہ اشلیل نہیں ہے اور ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سب لوگ بولتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم ایک اچھی کہانی لے کر کے آ رہے ہیں ایک مسالہ فلم ہے جس میں سارے رس ملیں گے جیسے سمجھ جی نے کہا کہ اس میں سارے زندگی کے سارے رس اس میں ملیں گے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگیا کہ کہیں پہ بھی ہاں ہم کسی کی زندگی دیکھ رہے ہیں اور کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے ایک پٹکتھا جو ڈریکٹر بتاتے جا رہا ہے اور وہ بہت ہی سموٹلی جائے گی اور مزیدار ہوگی آپ روتے روتے ہنس دیں گے اور ہستے ہستے رو دیں گے اس کے ایسے کی سین ہے میں دعوے کے ساتھ بل رہا ہوں اور گورب جی کا میں زیادہ نہیں کہوں گا کیوریسٹی آرڈینس کو بڑھانے کے لیے صرف ایک چیز کہہ دے رہا ہوں کہ اس میں گورب جی ایک الگ روپ میں نظر ہوں کہیں گے مطلب دو روپ ہوگا گورب جی کا کیا 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 ڈبل رول ہے بلکل ہے میں کہہ سکتا ہوں لیکن بہت بڑا نہیں لیکن وہ جو ہے اب تک ڈبل رول کا اس کی بھی اپنی زندگی ایسی ہوگی لیکن نہیں اس میں یہی چیلنج ہے کہ گورب جی ڈبل رول میں کس روپ میں آنے والے ہیں ایک کا نام پریم ہوگا ایک کا نام یدھ ہوگا ایک پریم کی پرتیما ایک پریم کی پرتیما ہے اور ایک یدھ جو پریم کے لیے یاد کرنا سار اس گلی میں جائی آجائی حبیب جی خود ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں تو کس طرح سے یہ سارے ایکٹروں کو باہر نکالیں گے ان کے ایکٹنگ کو جو جتنا جس کے اندر ہے اوقات وہ سارا نہیں چوڑنے والے ہیں کیونکہ یہ خطرناک ایکٹر ہیں میں نے ان کا دیکھا تو بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں اور بہت ضرورت ہے ایسے انڈسٹری انڈسٹری میں ایسے ڈریکٹروں کی جو جانتے ہیں کہ ڈریکشن کیا ہوتا ہے ایکٹنگ کیا ہوتا ہے تو ایسے ڈریکٹروں کی ضرورت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ کام کر کے اور یہ نیلو جی ہے سب سے پہلے سارے درشکوں کو پرنام بھی نیلو شکسنگ کی طرف سے فلم تو بہت ہی اچھی ہے سٹوری میں نے پڑھی ہے بہت ہی اچھا ہے اور جو میرا کیریکٹر ہے وہ میں پورا نہیں بتانا چاہوں گی اگر میں ابھی بتا دوں گی تو فلم دیکھنے کا مجھا ہی نہیں رہے گا سو ایک چھوٹا سا بتا سکتی ہوں پنجابی گل ہوں میں اس میں تو بہت ہی اچھا کیریکٹر ہے جب آرڈینس فلم دیکھے گی تب آرڈینس خود کہے گی کہ کتنا اچھا کیریکٹر ہے میرا ہی نہیں سب ہی کا جیسے کی گھڑا جی جو جیسے ابھی بول بول رہے دے سمر جی ایک طرف پریم اندھن ایک طرف یود تو بہت ہی اچھا سٹوری ہے اور میں خوب محنت سے کام کروں گی اگر مجھے سر نے چانس دیا ہے تو میں اس اپنے ایکٹ میں ایک دم خری اترنا چاہوں گی اور دل سے محنت کروں گی اور اچھے سے کروں گی دل لگا کے کام کروں گی ہاں بیہار کی تو لڑکی ہے ہی فلم میں لیکن بیہار کے لوگ یہ کریکٹر بہت میں بہت کم شبدوں میں فلم میں بھی ان کی کریکٹر کو ڈسکرائب کیا ہوں کہ کیوں وہ پنجابی ہیں ہم بیہار کے لوگ پنجاب میں بھی ہیں اس وجہ سے وہاں ہمارے لوگ ہیں اور ان سے کیسے ایک بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ پنجابن ہو کر کے لوڑتی بیہار اور اپنے کریکٹر کو ایسے خوشنوما ماحول پیدا کرتی اس سین میں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اور اتنی ساری باتیں پنجابی بھوچپری بولے گی نہیں وہ پنجابی بولتی ہے لیکن بھوچپریوں کے بیچ میں تو وہ بڑا مزدار ہے اور کافی مزہ آئے گا آپ کو دیکھنے میں اور جو تو ایک چیز اتنی سارے انٹرویو میں ایک چیز چھوڑ گیا ہے جو مجھے بہت ضروری تھا کرنا اس میں پونم دوبے جی ہیں جو اپنے اب تک کے کردار سے شاید مجھے لگتا ہے کہ چاہلنجیگ ہے وہ کاریکٹر کر رہی ہیں کیوں کہ ان کا جس طرح کا ھی میں Origin فلموں میں رہا ہے کہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ فائٹ کرنا یہ کرنا اس میں وہ مطلب روتے دھوتے ملیں گی کافی ڈیفرینٹ کریکٹر ہے اور بہت ہی پیارا رول ہے اور ہمارے لئے بہت چیلنج تھا کہ میں جب ڈیزائنر پونیمہ جی سے بات کر رہا تھا یہی تھا کہ ان کے کریکٹر کو دم بدل دینا وہ دم سیمپل گھرے لڑکی کے کریکٹر میں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں درشکوں کی نظر میں ہم کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں تو یہ چیلنج ہے اور بہت پیارا کریکٹر کر رہی ہیں اور کافی اچھا مجھے ان کے ساتھ جب باتیں ہیں اس کریکٹر کو لے کر کے ہوئی تو مجھے لگا کہ ہم کچھ الگ نکال پائیں گے 12 جنوری کو ہم شروع کر رہے ہیں اور رانچی جھارکھن میں بہت ہی پیارا لوکیشن ہے خوبصورت شہر ہے اور گرین 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 تو ہمیں سکرین میں کافی کچھ کلر دیکھنے کو ملے گا جھارکھنڈ ہے تو کئی سارے شیڑ ہے وہاں پہ بہت پیارا پیارا لوکیشن ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ میں جب بھی لوکیشن میں گیا میں وہاں کے لوکل پروڈکشن سے ایک ہی بات کہتا تھا کیا یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے تو کہتے تھے کہ ہاں ہوئی ہے تو میں وہ ریجیک کر دیتا تھا میں بلتا تھا کہ وہاں لے کے چلو جہاں مجھے شوٹنگ کسی نے اس لکیشن کو ہم کو پردے پہ لانا ہے تو دیکھتے ہاں چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں بہت پہلے چھوڑ آئے کہاں جبرجستی پھر مطلب تو وہ ہے اچھا چلتا ہوں دعاوں میں جو کر رہا ہوں وہ ہی کرنے دونا کیا جبرجستی بہت ٹینشن ہے اس میں اس میں بہت تینشن ہو جائے گی پتہ لگ رہا ہے جو بھی مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا تو اچھا ہے میں جہاں ہوں وہیں سٹل رہنے دی جائے اس میں فلم میں وہ ہی لڑائی ہے پریم کی تلاش ہے اب وہ تلاش پریم ایک میں ہوتی ہے یا دو میں ہوتی ہے پتہ نہیں تھانگی آبی تک تو آج تو بس ریکارڈنگ مجھے پتہ پڑھا ہے کہ میں آج جو گانے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے پریمیودھ جو نام سے پریمیودھ ہے بہت اچھی مووی ہے اس کے سٹوری بہت فیملی والی سٹوری ہے اور گانے بھی جو میرے ہاتھ میں آیا ہے جو مجھے گانا ہے بہت اچھا گانا ہے اور باقی آگے آپ کو ڈیکٹر صاحب ایکسپین کریں گے ایک دم پریم سے بھرا ہوا ہے اور مطلب یدھی ہے پورا یہ بھی گانا بھی لیکن پریم کا رومنٹک گانا اور پیار والے گانے ہیں بہت اچھا رومنٹک گانا ہے دامودر جی آلویز جیسے کرتے ہیں بہت اچھا میز گی دیتے ہیں اور ایسے بھی اس میں دیا ہے ابھی ابھی میں مائک پہ جا رہا ہوں میں ٹیون ابھی سمجھ رہا ہوں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پریم والے گانے ہیں میں گانے کے بعد میں آپ کو جیسے میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو گانے ہیں وہ بہت اچھے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں بہت اچھا ہے آپ پورا گانا سنیں گے تو یہ بہت فیملیر گانا ہے اور ایک بڑے پسنل سا اور بڑا پیارا سا گانا ہے تو تو ہی تو ہے نمبر ون پیس ہی دونوں گالوں پہ لوں گا ڈبل کیس تو ہی تو ہے میرا نم تو ہی تو نمبر ون ہے پیس اسے گرگار ہے تھنکیو سر چل رہا ہے اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو میں تو رکورٹنگ ہی چلے گا آج ویب اینڈ فریم اسٹوڈیو جو اندھیری میں ہے یہاں پہ آج رکورٹنگ ہونا ہے جس کی سنگر آر منو جو مصرہ جائے ہوئے ہیں اور یہ فیلم کا نام ہے پریم ید بہت اچھے فیلم ہے اس کے ڈائریکٹر ہے محمد حبیب جی جن کی میں کئی فیلمیں کر چکا ہوں اور دو فلمیں کر جگا ہوں یہ تیسری فلم ہے ان کی دو فلمیں سوٹی ہو چکی ہے اور یہ پریمی یدھ جس میں ابنیتا گورو جھاں ہے اور نیلو سنکر جی ہیں اور سمرش چتربیدی جی بھی ہیں بہت سارے کلاکار ہیں بہت اچھے گانے اس میں اس میں گیتکار ہے فڑندر راو راجیش مسترہ جی پون پانڈے دو چار لوگ گیتکار ہیں اور سنجوک سے میرا ہی میجک ہے تو آج ریکارڈنگ رکھا گیا ہے یہاں پہ ویبین فریمی سٹوڈیو میں جو منوز مسترہ جگائیں گے کتنے گانے ہوں گے گانے اس میں ہیں سات گانے ہیں سات گانے میں زیادہ ڈویٹ گانا ہے اور اس میں مطلب فیملی ارہی گانا ہے یدھ پریم یدھ جو نام ہے تو اس میں ایک ہیرو دو ہیروین ہے اور گانے سب اچھے ہی ہوگے الگ الگ ٹائپ کے کچھ رومانٹک ہوں گے کچھ سیڈ گانے ایک ہے اور لب سنگ ہوگی ہے چھڑ چھڑ گانا ہوگا اور سنجوک سے ایک آئٹم مجھرہ ٹائپ گانا ہوگا فیلم کی جو ایکٹر ہے گورو جہاں ان کے بعد میں چاہنا چاہیں گے آپ جے جے نہیں گورو جہاں اپنے آسام کے آسام کے آسام کے آس اہاں اوڈیسا کے اوڈیسا کے وہ وہاں کے مطلب کہ یہ تو سپرسٹار ہیں لیکن یہاں پہ بھوچپوری فیلموں میں کئی فیلموں میں انہوں نے کام کیا یہاں تکی بھوچپوری کے سپرسٹار پاہن سنگھ جی کے ساتھ میں بھی ایک فیلم کی تھی انہوں نے ساہت فیلم کا نام جدی تھا اور ہماری ایک فیلم کی لٹے رے اور ہماری ایک فیلم کی تھی باپ رے باپ جس میں آچل سونے مین لیڈ ہیروین تھی اور یہ ہیرو تھے تھوڑا ہورر فیلم تھی وہ اور اس کا کافی پبلیشتی ہوا اور فیلم کافی اچھی چلی بھی بچپوری میں ہورر فیلم وہ پہلی یا دوسری بنی تھی باپ رے باپ کو اٹھل کے اور بہت اچھے فیلم بنی اور ویسے بھی گورو جہا ایک آرٹسٹ ہے کلاکار ہیں دیکھنے میں بھی اور ان کے اندر آرٹ بھی ہے بڑا انبھا ہے ان کو آرٹ کا تو ہم یہیں امید کرتے ہیں کہ یہ فیلم میں اچھا کام کریں اور نیلو شنکر جی بھی ہیں وہ بھی ہمارے ایک فیلم بیہار ایکسپریس کی ہیروین تھی تو فیلم ابھی بند پڑی ہے رکھی ہوئی ہے تو ہماری شبک کامنا ہے ان لوگ کے لیے کہ وہ لوگ اچھا کام کریں آگے بڑھے اور ترزکوں سے انورود ہے کہ یہ فیلم کو دیکھیں سکائب کریں اور دیکھتے رہیے تیز رفتار نیوز نمشکا